نگران شورا نے پنجاب سے آنے والے عاشقان رسول کو عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے جھلکیاں مدنی پھولوں کی آپ بھی دیکھئے ماشاءاللہ ہمیں ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی پندرہ سال بیس سال پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے چشتی کابینات کے اطراف میں دیہات کتنے گاؤں دیہات کبھی اندازہ لگایا جن میں پچاس لوگ رہتے ہوں تو سو رہتے ہوں تو پچیس فیملیا رہتی ہیں تو پچاس فیملیا رہتی ہیں ایسے گاؤں دیہات کتے ہیں نا یہ پانچ ہزار دیہات تو یہ بتا رہے ہیں ہمیں بابو الاسلام کی کارکردگی یہ ہے کہ کموبے پچیس ہزار سے زیادہ ایسے دیہات ہیں دیہات کے جو ماشاءاللہ ہمارے جو وہاں عاشقان رسول رہتے ہیں ان کی اولادیں ان کے بڑے اور ان کے وہاں کی عورتیں ان کے مردوں کو اسلامی بھائی بنانا ہے ان کے بچوں کو مدنی منہ بنانا ہے اور ان کی عورتوں کو اسلامی بھینے بنانا ہے یہ کیسے ہوگا آج ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی پوشن آپ کے سامنے مدست و مدینہ بالیگان کتنے پڑھتے پڑھاتے ہیں دو درس کتنے دیتے سنتے ہیں ہمارے خود وہاں مدنی کام کی کیا پوزیشن ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسی طرح کیاں زندگی گزار دیں گے کوئی اپنے لئے کوئی دیکھیں یہ فلاں دیہات ہیں فلاں گاؤں ہیں ماشاءاللہ ہمارے فلاں مبلک تھے جنہوں نے یہاں سارا مدنی کام کیا ہے کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو چلیں کہیں اور کے لئے نہ سائے اپنے ہی شہر کے آس پاس میں کوئی تین چار گھنٹوں کے لئے کسی علاقے میں جانے کے لئے تیار ہو جائیں ماشاءاللہ عرض ہے کہ وقف مدینہ ہونے کے لئے بچوں کی قربانی دینے پڑھے گی ان کی کیا درکی وہ ہو بچوں کے گھر پہ رہیں گے آپ مدنی کام کرتے رہیں گے ہمارے بزرگوں نے کیا سردوں کی حفاظت کی تو کیا بچے گھوڑوں پہ بٹا گئے جاتے تھے صحبہ کرام جو سردوں پہ ہوتے تھے کیا گھوڑوں پہ بچے بیٹے ہوتے تھے ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اب حمد کرنے والے بنے نیرانہ شنعہ کی بارگاہ میں یہ ایرز ہے کہ کسی ذمہ دار کو پہلے تنظیم سے کھائی جائے کہ ڈیکٹ اسے ذمہ داری دی جائے جواب بشار فرماز دونوں کا امساتھ ہونے چاہیے ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں زیلی مشاورتوں پر ہلکہ مشاورتوں پر نئے نیسلامی بھائی ذمہ دار بنایا جاتے ہیں آتے ہیں انہیں فعال کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی زیلی نگرانی ہلکہ نگرانی کو بنا دیا جاتا ہے اور علاقہ ہی نگران اور ان کی مشاورتیں ان کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں مدنی مشورنوں کے ذریعے مدنس بالگان میں جا کر ان کے علاقوں میں مدنی کام کر کے اور ان کو وہاں غلطی کرنے سے بچا رہی ہوتی ہے کہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ تنظیم کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے